بابو جی اس نے ہماری پیہ کی عجت کو لوٹ لیا اس کے بعد بھی اس کے دل کو سکون نہیں ملا یہ ماں بیٹی نے مل کر ہماری پیہ کو مار گالا بابو جی مارنے کے بعد اپنے گی بگیچے کے اندر ان لوگوں نے دفن کر دیا آپ اسے ہمارا بڑا بھائی کہتے ہیں بیٹا ہے یہ راکہ ڈاکو جب گھر کے اندر آیا اور سب کو تہنس نیج کرنے کے بعد لاشت میں میرے کو مارنے کے لئے اپنے ہاتھوں میں گن کو اٹھایا تو پریہ کی آتما آئی کھی لیتے اب میرے کو یاد آیا راکہ تو اس کے خوب سے بھاگ کھڑا ہوا اس نے کہا بابو جی میں آپ کی بہو ہوں میں تو آشتر میں پڑ گیا میں نے کہا بیٹے یہ سب کیسے ہوا میں نے تو کچھ اور سنا تھا اور یہ کچھ اور دکھ رہا ہے لیکن اس نے کچھ بتائی نہیں میں تو اچانک بے ہوت ہو گیا تھا میرے کو معلوم نہیں چلا کہ میں کہاں پڑھا ہوں یہ صلاح انسان نہیں ہے بیٹے یہ صلاح جانور ہے بہنسی جانور ہے اور اس جانور کو ختم کر دینا ہی اچھت ہوگا مار دے سالے کو اگر آپ مجھے اپنا بیٹا سمجھتے ہیں تو چھوڑ دیجئے اس سمسیر کو جس نے تیری ساری کسیوں کو چھین لاؤں تیری پتنی کی اجت کو نوٹ کر کے مان ڈالا ہوں اس کی جان بچا رہا ہے یہ تُو نہیں بول رہا ہے یہ ترے باڈی میں جو میرا بلیڈ سرکلیشن کر رہا ہے جو میرا رودھیر بول رہا ہے یہ رانہ کا کھون بول رہا ہے رانہ کا کھون کبھی اتنا خمدہ نہیں ہو سکتا ہے بیٹے تُو میرا اصل بیٹا ہے بابو جی یہ کیونہ اتنا بڑا غلط کار کیا ہو پھر بھی ہمارا بہائی ہے ہم دونوں بہائی کبھی ایک کوک سے چنو نہیں لیں گے میرے بھائی ہم دونوں سگے بھائی تھے کوئی سوتے لیں نہیں تھے ایک خون مانس کے تھے ایک کوک سے چن ملیے تھے یہاں تک کہ یہ کستن سے دودھ تک پیئے تھے بڑا بھائی پیتہ تلی ہوتا کہ ایک پیتہ وہ جو چن مداتا ہوتا کہ اور دوسرا پیتہ وہ جو چھوٹے بچوں کی انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتا کہ میرے بھائی آپ نے مجھے اپنی گود میں کھلایا تھا ہماری انگلی پکڑ کر مجھے چلنا سکھایا تھا انہی اوٹوں سے مجھے بولنا سکھایا تھا ہماری پتنی تمہاری بہو تھی بہو کا مطلب جانتے ہو بھائی بہو کا مطلب ہوتا ہے بیٹی اور آپ اتنے گندے نیجر کی نکل گئے کہ اپنی بہو کی سنگ میں ہی اتنی بڑی گندی حرکت کیا اس کے بوجود بھی تمہارے دل کو تسلی نہیں ملا اسے مار ڈالا بھائی کالس اگر آج رامو کی بہن کا خون نہ کیا ہوتا ہماری پریہ کی اس مت لوٹ کر اسے مارا نہ ہوتا تو آج یہ تمہارا خال نہ ہوتا بھائی کس کو سمجھا رہا ہے تو کس کو سمجھا رہا ہے بیٹی سمجھایا ہے انسانوں کو جاتا ہے جانوروں کو نہیں یہ سرا جانور ہے معلوم ہے کونسا جانور ہے یہ یہ آدم کھوڑ جانور ہے اور آدم کھوڑ جانور اسے کہتے ہیں جو انسانوں کے مانس کو کھا کر کے اپنی بھوک مٹاتا ہے اور انسانوں کے ہی خون کو پی کر کے اپنی پیاک اسے آدم کھوڑ جانور کا آ جاتا ہے اور تو اس جانور کو سمجھا رہا ہے ہر جاؤ منجیت میں کسی بھی حالت میں سے زندہ نہیں چھوڑوں گا میرے ہاتھ میں ریوالور ہے منجیت نہیں بابو جی آپ انہیں جان سے نہیں مار سکتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ ریوالور کی کونی تمہارے سی لیتے لگے بابو جی ہر جاؤں میں چھوڑ نہیں سکتا ہے اس نے گھرسی کا بابو جی ان تک پہنچنے کے لیے آپ کا اپنے چھوٹے بیٹے کی لاز سے گزرنا ہو میں اپنے لاز کو ہار نہیں کہہ رہا ہوں ہر بار آ جاتا ہے میرے سام سے مارنے نہیں دیتا سالے کو اس کو مارنے نہیں دیتا سب کو تو چھین لیا اب کیا بچائے میری جنگی میں آپ کسے پار لے جا رہے ہیں اسے جرہا ایک بار اس کی طرف نظر ڈال کر دیکھئے کہ اس کی جنگی جانور سے بھی بتر ہو گئی ہے جانور کی سمکھ سے چارہ بوشہ ڈال دو تو مک سے کھا کر اپنا پیٹ بھر سکتا ہے لیکن اس انسان کی سمکھ تھالی میں روٹی کا ایک ٹکڑا ڈال دو تے اٹھا کر اپنے مک کا نیوالا نہیں بنا سکتا تو ایسے انسان کو مار کر آپ پاپ کے بھاگیدار کیوں بننا چاہتے ہیں بابو جی بابو جی آج اتنا سب ہوتے ہوئے پھر بھی تم مجھے بچا رہے ہیں ارے جیسے جینے کا کوئی حق نہ ہو اسے بچا رہے ہیں کیوں کیوں کہ ایک کھون کے واسطے یہ کھون کا رشتہ کتنا نمول ہے واہ میرے بھائی ارے جس کی خوشیات چھین لے گئی ہو وہی بھائی ایک بھائی کی جان بچا رہا بھائی بھائی نے بہت بڑا لرت کیا ہے میں تو آپ تمہاری پریہ کو واپس نہیں دے سکتا لیکن آج یہ تمہارے پاپی بھائی کا سر تمہارے قدموں پہ چھک رہا ہے کارڈو میرا سر اور پکال اپنی پریہ کا بدلہ بچینا نہیں چاہتا نہیں میرے بھائی آپ نے جیسا کیا ہے اس کی سجا تمہیں مل چکی ہے آپ کی جگہ ہمارے پیروں میں نہیں ہمارے دل میں کہیں بھائی ہمارے پیروں میں نہیں چاہتا ہمارے پیروں میں چاہتا مجھ کو منجیت شنگیت بھائی ہمارے پیروں میں چاہتا ہمارے پیروں میں چاہتا مجھ کو منجیت شنگیت بھائی مجھ کو منجر تیرے ہسر آگیا نہیں رہتا ہم تمہارے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں ہم تمہارے پیروں میں چاہتا میرے بھائی اور میرے بابو جی کی جان کو بک سے دیجئے اگر آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں تو ساکشے مار دیجئے مجھے راکا کیونکہ میرے جینے کا سہارا مجھ سے چھین لیا گیا ہماری خوشیاں مجھ سے چھین لی گئی ہم خود اس جندگی سے ووپ گئے ہیں ہم خود نہیں جینا چاہتے گئے اگر مجھے مار کر تمہارے کلیجے کو ٹھنڈک پہنستا ہے تو چلا اپنے بندگ کو اور کر دے ہمارا سینہ چھلنی اور پجھایا اپنے سینے کی نہیں نہیں چھوڑ دے یہ لوگ کوئی گناہ نہیں کیا ہے راکا ارے گناہ جو کچھ کیا ہے میں نہیں کیا ہے صدا کا حق دار یہ لوگ نہیں ہے مہم یاد ہے وہ دن جس وقت ہمینی پہ آئے تھے میری ماں کو دنیا سے اٹھا دیا اور میرے ہاتھ کٹ کر پھیک دیا آج میرے بھائی کو مارنے کے لیے آئے ہو نہیں رکا ارے وہ تین تو تُنہیں میرے ہاتھ کٹے ہیں میرے بھائی کی چندگی کے پدلو ابھی میرے پیر باقی ہے کٹ لے میرے پیر کو اور بجھا لے اپنے سینے کی چلتی ہوئی چوالا تجھے تو آپا ہی بنا دیا اور یادرا آج ترے چھوٹے بھائی اور رانا ترے چھوٹے بیٹے کی لائن تم لوگوں کے شانے تر بھرائے گی اور تم پاپ بھیٹی اپنے چھوٹے اولاد کے ماؤں کھننا جارہ دیکھو گی چھوٹے ایسر دیکھو گی نئی بھنی بھنیاں آپ کیا غمی چار cham چھوٹے دو چھوٹے دو میرے پیار کرنی چول دو چول دو میرے پیارے بھلال ایسا ظلموں سے تم ان پیداو نہیں ایسا ظلموں سے تم ان پیداو نہیں بکس تو چانین کی مٹاو نہیں کہن بالی تو بھائی بتا کون ہے کہن بالی کہن بالی تو بھائی بتا کون ہے جان کی بھی کھیس کے ہے کیوں مانتی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ماجرہ کون ہے یہ موسیقی 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 آنے لگی اسی طرح میرے پاپ ایک پہن تھی میرے پاپ میری چان پچانے کیلئے اپنے شینے پر گولی روک لیا تھا اپنی چان دیکھ کر اپنے بھائی کے چان کو پچھا یہ تیرا پتی ہے جا جا تیرے پتی کی جان کو بخش دیا کوئی دشوالی نہیں شاکھ ہو چلو بریش یہ تُو نے کیا کیا بیٹی پھر نہ سوچے سمجھے اتنا بڑا پھنچلہ کر لیا ارے تُو نہیں جانتے بیٹی تُو ایک جمعیدار جسوان سنگھ کی اجت ہے بیٹی اور سادھی بیوہ کے رشتے ان کے ماتہ پتہ کو پر ڈپینڈ کیا جاتا بیٹی اور تُو نے جرہ بھی نہیں سوچا کہ میری پتہ کا کیا ہوگا جیتے تھی آج تُو نے اپنے باپ کو مار ڈالا اپنے پتہ جی کی اجت کو اپنے پیرو ترے رون دیا بیٹی ریکھا تُجھے ایسا نہیں کرنا تھا بیٹی پھر ایسا تُو نے کیوں کیا میری اجت کی دھول اڑا دیتا بابو چھے اگر منجید کو میں اپنا پتی نہیں مانتی تو یہ ڈاکھوڑا کوئی سے مار دیتا اوڑے شوکیوں یہ یہ شب بٹھانے کی جائے چلینا رہی ہے یہ اس کا کیا چاہتے ہو آپ کہ میرا بیٹا مار دیا جائے ابھی یہ لوگ میرے بچے کو ختم کر دیں گے کیوں نہیں منجور ہے اور کہاں آپ سولہ سو بیگے کی جمیدار اور کہاں میں دو سو بیگے کی جمیدار اے ڈھاکوڑا ہمارا اور آپ کا اسمبل واہ جسونٹ واہ سولہ سو بیگے جمین میری بیٹے کی برابری کر سکتا ہے کیا ارے میں ساری جولت کو قربان کر دوں گا میں اپنے بیٹے کو لے کر کے سلک کے پھٹ پاک پہ جا کر کے بھیج مانگ لوں گا لیکن میں اپنے بیٹے کو مرتا ہوا دیکھ سکتا ہوں کیا ایسا کہہ کیوں میرے تو پریسان کر رہے ہو مجھے یقین نہیں ہوتا یہ ناجو پٹ ہے جسونٹ سنگھ میرے بیٹے کی جان کو بچاؤ یہ میری بہو ہے مجھے بسواس نہیں بڑا بسواس مجھے میرے بیٹے کو اپنے بہو مجھے میرے بیٹے کی جان کو بچاؤ بسواس مجھے میرے بے موسیقی